عرض کی ادائیگی کا نبوی نسخہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکا ابی کریم علیہ السلام نے وجہ دریافت کی آپ جمعہ میں نہیں تھے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے یوحنہ بن باریہ جہودی کا کچھ کرز دینا تھا وہ میرے دروازے پر تار لگائے بیٹھا تھا دور نا اکیس ٹائم گھر سے نکلے گا وہ میرے دروازے پر تار لگائے بیٹھا تھا کہ میں باہر نکلوں اور وہ مجھے ہر عراست میں لے لے وہ مجھے حضور کی خدمت میں حاضری سے روک دے میں اس وجہ سے باہر نہ نکل سکا اور نماز جمعہ میں شامل نہ ہو سکا میں قربان جاؤں اللہ کے حبی پر دعا فرماؤ ہمارا رخ حضور کی طرف ہو جائے جب اذن سوال دیتے ہیں حسرتیں دل کی نکال دیتے ہیں اور میرے آقا ہاتھ اٹھنے سے پہلے خیر جھولی میں ڈال دیتے ہیں انہوں نے تو صرف ایسے عرضی جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ بتائی تھی میرے آقا نے کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاز کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کرزہ ادا فرما دے میں نے عرض کیا رسول اللہ ہاں ایسا ہو جائے تو پھر حضور علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر چبیس آیت نمبر ستائیس قل اللہم مالک الملک توٹ الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بیدک الخیر انکا علا کل شئی قدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحج من المجد وتخرج المجد من الحج وترزو کو من تشاء بیغیر حساب یہ دو آیتیں پڑھ کر آگے حضور نے فرمایا یہ جملہ بھی ساتھ پڑھو رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما ترجمہ ہے اے اللہ تو دنیا میں بھی رحمان ہے آخرت میں بھی رحمان ہے دنیا میں بھی رحیم ہے آخرت میں بھی رحیم ہے توٹی منہما من تشاء دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے جسے تُو چاہتا ہے عطا کرتا ہے وَتَمْنَعُمِنْهُمَا مَنْتَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا اور دعا کیا اِقْدِعَنِّ دَيْنِ یا اللہ میرا کرزہ ادا فرما آپ بھی اس کو پڑھیں پوری امت کے کرزوں کے لئے دعا مانگیں پوری مسلم امت اور ملک پاکستان کے کرزوں کی ادھائیگی کی دعا مانگیں حضور نے آگے کیا فرمایا یہ جملہ ایسا میں نے کبھی نہیں پڑا تھا یہ بتا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا زمین کے برابر سونا ایک تولہ دو لاکھ کا زمین کا وزن کتنا ہوگا پوری زمین کا وزن نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا کرز ہوگا تو اللہ تعالیٰ دعا فرما دے گا نبی کریم علیہ السلام